یعنی آپ مفائمہ چاہتے ہیں یا لڑائی چاہتے ہیں پہلے اس کا فیصلہ کر لیں اور لگتا یہی ہے کہ سیاست چلتی رہنی چاہیے معیشت کا کچھ بھی حل ہو جائے کوئی بھی حال ہو جائے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہو جانا چاہیے تاہب وہ نہیں ہو سکا کل پھر مذاکرات ہوں گے اور یہ مذاکرات ابھی آگے بڑھیں گے کہ نہ جانے کب اسٹاف لیول اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا اور کب ہمیں قصد ملے گی اور کب پاکستان کو آکسیجن مل سکے گی اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے علی گوہر بلوش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی گوہر بلوش صاحب پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ لڑائی چاہتے ہیں آپ لوگ تصادم چاہتے ہیں یا آپ لوگ بات چیت چاہتے ہیں عمران خان آپوزیشن میں ہے انہوں نے ایک جیل بھرو تحریک کی بات کر دی اب آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو الیمنیٹ کر دو اسے نکال دو سیاست سے اکھاڑ کے پھیک دو نہ اکھاڑ کے آپ کو کوئی پھیک سکا نہ آپ انہیں پھیک سکتے ہیں ملک کی معیشت کو دیکھئے ملک کی حالات کو دیکھئے اور اپنے انداز کو دیکھئے سر سب سے پہلے تو جو ہمارا کشمی چلیں آپ کا رابطہ ہم سے منقطع ہوا ہے آپ سے تو ہم ابھی بات نہیں کر پائیں گے صداقت علی عباسی صاحب کیا علی گوہر بلوش صاحب سن پارے ہیں آپ مجھے نہیں آواز مری صداقت علی عباسی صاحب یہ تمام صورتحال جو ہے میں اس پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا تو اعلان کر دیا ہے لیکن یہ واقعی قابل عمل لگتا ہے آپ کو اس صورتحال میں جہاں آپ نے لانگ مارش نکالا آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکے دوسرا لانگ مارش نکالا آپ پر ایک حملہ ہو گیا وہاں پہ آپ نے اس کو ختم کر دیا پھر ایک لمبا ٹائم آ گیا پھر آپ نے کہا ہے کہ اب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی یہ ممکن ہوگا آپ کے لئے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ پر الزام یہ لگ رہا ہے جتنے لوگ آپ کے پھکڑ جاتے ہیں سب دو دو تین تین دن میں رونے لگتے ہیں مسئل صاحب بہت شکریہ مسئل صاحب جمہوریت جس جو ہم نے دیکھی ہے پچھلی پوری صدی میں اس جمہوریت میں دو باتیں ہوتی ہیں حکومتیں جو ہے وہ اخلاقی طاقت سے حکومت کرتی ہیں آئین اور قانون کے اندر رہ کے کام کرتی ہیں اور جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے عوامی سپورٹ جس کے ذریعے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں چیزیں ہم ایک تو ہائی موڈل ہمارا ایک گراؤنڈ ہے جس کو ہم اور ہائیر موڈل پہ لے کے جا رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ عوام کو ہم اپنے ساتھ ملاتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی کیابنٹ ہے جو ستر فیصد لوگ جو کریمنلز ہیں جو سزای آفتہ ہیں جو زمانت میں وہ لوگ ہیں اور ہر آئے دن وہ آئین کا مزاق قانون کا مزاق الیکشن کمیشن کا مزاق آپوزیشن کا مزاق پارلیمنٹ کا مزاق بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہم اور طاقت پر ہو رہے ہیں کمزور ہو رہے ہیں اب یہ جو ہمارا جو ہم نے سٹیپ لیا خالصتاً آئینی سٹیپ لیا کہ ہم نے اپنی حکومتیں ختم کی اور ملک کو کیاس سے بچانے کے لیے ملک کو الیکشن کی طرف لجانے کے لیے ہم نے اپنا پولٹیکل آپشن جو آئینی تھا اس کو استعمال کیا اب اس کے مطابق جو ہے وہ آئینی طور پہ نگران حکومتیں آئیں جنہوں نے نوے دن میں الیکشن کروانا تھا کیونکہ اس پاکستان میں آئین کیوں کمرانی ہے تو اور وہ بالکل نیوٹرل لوگ ہونے تھے انہوں نے شفاف الیکشن کو یقینی بنانا تھا اب ایک طرف قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی اپنی حکومت چھوڑ کے ملک کے لیے اور یعنی ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے اور سٹیبل ایکانومی کے لیے وہ یہ کام کر رہی ہے آئین کی طرف جا رہی ہے اور دوسری طرف غنڈا گردی ہو رہی ہے بدماشی کی باتیں ہو رہی ہیں الیکشن ناک رہنے کی باتیں ہو رہی ہیں سبق سکانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اور تو اور مریم صاحبہ کہتی ہیں سیکھنا ہے تو آپوزیشن نواز شریف سے سیکھو کیا سیکھیں وہ ان کو کہنے دیجئے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے کہ کونسی ایسی چیز ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے اور آپ نے نہیں کی تھی اپنے سیاسی مخالفین کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی آپ نے نہیں کہا کہ میں ان کو رولاؤں گا ان کے سیل سے اے سے نکال دوں گا پنکھیں نکال دوں گا یعنی آپ نے کونسی قصر چھوڑی تھی ان کے لیے کسی پر آپ نے ہیروین ڈال دی کسی کو آپ نے کسی کیس سے پھساد گیا سب نکل کے باہر آ گئے تو وہی اب آپ کے ساتھ دہرائے جا رہا ہے تو آپ کو سیکھنا چاہیے لگ رہا ہے آپ کو کہ آئندہ جب بھی آپ کو اقتدار ملے تو اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں جو آپ نے پہلے کی یا جو اب آپ کے ساتھ کی جا رہی ہیں مصور صاحب آپ کو اپنی تصریح کرنا پڑے گی زرداری صاحب پہ کرپشن کے کیسز تھے شہباز صاحب حمزہ شہباز اور نواز شریف فالودے والے کیسز تھے اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں فرق آپ دیکھ لیں کہ ان پہ ملک کا پیسہ لوٹ کے عوام کو غریب کرنے پہ کیسز تھے سب وہ کیسز کے میں بات نہیں کر رہا کیسز انہوں نے بنائے تھے آپ نے تو ایک ٹیٹی والا کیسز بنایا تھا لیکن جو آپ کے بیانات تھے جو آپ کا رویہ تھا گرفتاری بات میں ہوتی تھی آپ کے وزراء پہلے آکے بتا دیا کرتے تھے تو یہ جو رویہ تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا ان کو چھوڑوں گا نہیں یہ یہ رویہ غلط ہے کیسز بنا دیا عدالت کے ذمہ کریں سزا ہو قانون کے مطابق سزا ملے سیاسی لوگوں کو اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی دھمکن لگن چاہیے اب مجھے آپ یہ بتا دیں مجھے اب یہ بتا دیں کہ کیس آدمی تیوے توہین عدالت کا توہین الیکشن کمیشن کا توہین وزیر کا اور توہین بلاول کا کیس کس پہ بنایا مجھے بتا دیں آج کیا کیس بن رہا ہے آپ کرپشن پہ بولتے ہیں اور آپ کو گھروں میں آکے وہ آپ کو گرفتار کرتے ہیں اور مقدمے کیا بناتے ہیں بغاوت کے اور توہین کے تو مجھے آپ مقابلہ کر کے بتا دیں شباز شریف جو آپ کے وزیراعظم ہیں جس دن انہیں حلف لیا اس سے ایک دن بعد ان پہ فرد جرم آئی جو نہیں تھی سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کی آپ مجھے بتا دیں فواد یدری پہ کتنے عرب کا کیس ہے سر کیسز جو آپ نے بنائے وہ بھی منطق کے انجام تک نہیں پہنچے کمزور کیسز کمزور پروسکیشن آپ مجھے بتا دیں شاندانہ گلزار پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان پہ کتنے عرب روپے کا کیس وہ معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو گائے چوری کا مقدمہ ہو یا جہاز چوری کا مقدمہ ہو مقدمہ تو مقدمہ ہے حسانہ مقصد ہے میں واپس آتا ہوں بلکل آپ کا پوائنٹ آ رہا ہے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو چھے بندے ہمارے گرفتار ہوئے کسی ایک پہ دو روپے کا بھی کوئی مقدمہ بنائے شیخ رشید نے کیا کر دیا سر مقدمہ کوئی بھی بنائے میں تو یہ عزام سے کر رہی نہیں رہا میں تو کہہ رہا ہوں بلکل مقدمہ بنائیے لیکن سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ تاثر نہ جائے نا